زانہ ایڈوکیشن سٹینڈرڈ ہمارے ہاں ویسی بڑا کنفیوز ہے باہر ملکوں میں دیکھیں ایک ہی سٹینڈرڈ اور ایک ہی سلیبس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس و غریب ہو سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے ہماری اپنی سوسائٹی میں جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یہاں ایڈوکیشن سسٹم ایک نہیں ہے اتنے مسائل ہیں تو ہم ٹرانس جنڈر کو اس میں کیسے مرج کریں گے اس سسٹم میں یہاں سبکاتی نظامی تعلیم ہیں اور یہ بہت بڑا مطلہ ہے پاکستان کا اور ٹینڈرڈ افز اور یہ بھی بلکل صریح بات ہے کہ اگر یہ بھی پابندی لگا دی جائے کہ جو پولیٹیشن ہیں جو پاکستان نے گریٹ ونٹی ٹو اور گریٹ ونٹی اباب کے افیسرز ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کامل سولوں میں ہی جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنا تعلیمی جو ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیسے اوپر جائے گا لیکن کیونکہ دار ہے کہ جو الیٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عام لوگوں کے لیے کیونکہ اس کا آپ دیکھیں کہ نیار دن پر دن جو ہے وہ کیسے جا رہا ہے لیکن اس کے مام جود مطلب اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جیسا تویسا بھی سسٹم ہے اس کی اندر ایکسس تو ایڈوکیشن کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کمسام لیٹرسی ہو جاتی ہے آپ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اور خاص طور پر آج کے دور میں جو کہ ایک ٹکنالوجی کا دور ہے اور انفرمیشن کا کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے وہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا تو لوگ اگر آپ پڑھے لکھیں ہیں تو پھر آپ کے لیے دنیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور پھر آپ کا ایکسس پر انفرمیشن آپ اپنے طور سے بھی ہو سکتا ہے تو اس تعلیم کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے اور وہ ایک بنیادی ہے کیونکہ جب تعلیم ہوگی تو پھر اسی کے ساتھ جو ہے کہ آپ کی جو ایکنومک امپارمنٹ ہے اس نے آپ زیادہ ترونر سید سکتے ہیں آپ اچھے جوگ خاصل کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے زرائے آمدنی اتنا وہ ہو سکتا ہے ایک دیسن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بائزر کی بہترین تینڈر آپ دیوینگ افورڈ کر سکے تو یہ ایک ٹراب ہے جس نے اس پہتر ٹرانس جنڈر کی دینے کی بھی اور پاکستان کی جو مجوریٹی لوگ ہیں اورسے اور مرد جس کا تعلق میند کا شبکے سے ہے وہ ایک ٹراب ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے تو جائر ہے کہ اس میں آپ کی بنر سیکھنے کی اپرچونٹیز کام ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایک وشید سرکل ہے جو غربت کا اور ڈیپریویشن کا آپ اس میں پھلک کے رہ جاتے ہیں تو اس لئے تعلیم تو میں سمجھتی ہوں کہ ظاہرے ایک طرف ہمیں یہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو طبقاتی نظام تعلیم اس کو ختم کیا جائے اور دوسری طب یہ ہے کہ جنڈر صاحب ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر انسانی قدریں جنسی جو حسافتی اتھر ہیں جس کو اپنے جنڈر سنسیٹیویٹی جو لوگوں کے اندر سیادہ یہ نہیں کہ وہی نظام تعلیم جنڈر سٹیڈیوی ہونی چاہیے بلکل مس کمپلسری ہونا چاہیے بلکل اواز اٹھاتے کے لئے میں سب سے یہ بھی بات کروں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ سکولوں میں ویچھے تو اب سنسس کو بھی ابھی آپ دیکھیں کتنے عرصے کے بعد اور ابھی بھی اس کی حوالے سے پلاننگ ہی ہوتی لیکن جو بڑا ایشو ہے کہ ٹرانس کو جو ایکاؤنٹ کیا گیا ہے ہمارا جو پچھنا سنسس ہوا ہے اس میں صرف دس ہزار لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر جو ہے وہ صرف دس ہزار ہے اگر وہ دس ہزار ہیں تو پھر آپ کو سوچیں کہ وہ کیا پلاننگ آپ ان کے لئے کریں گے تو یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے ان کو ایڈینکٹی وہ دے دیا شراخت کا حق دے دیا دوسرے طرف دوسرے طرف آپ نے ان کو معاشرے کے اندر سے اگین غائب کر دیا کہ آپ کے رہے ہیں کہ سنسس میں ٹرانس جنڈر جو ہے وہ صرف دس ہزار لوگ ہیں اس لئے پھر ووٹ کا حق آپ دیکھیں شراختی کارلی بچے وہ نہیں راضی سے تو پھر قدر بھی یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا پورا جو ان کی جو ایک پارسپیشن ہے وہ توی تراثی نہیں وہ پارسپیشن ہے